لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگلی سورہ جس کو آج ہم ترجمہ اور تفہیم میں دیکھیں گے وہ سورة الزلزال ہے سورة الزلزال جو ہے وہ مدنی سورت ہے اس میں ایک رکو ہے اور آٹھ آیتیں ہیں سورة الزلزال کی پہلی آیت ہے لفظ زلزال زلزلت یہ بھونچال زلزلہ ہلا دینا ان معنوں میں آتا ہے لفظ اذا جو ہے ہم پہلے اذا جاء نصر اللہ والفتح میں بھی بڑھ چکے ہیں اذا کا مطلب ہوتا ہے جس وقت زلزلت ہلائی جائے گی الارض یعنی کہ زمین زلزالہ بھونچال اپنے سے تو اذا زلزلت الارض زلزالہ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی وَا اَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَ وَا وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اور اَخْرَجَتِ نِكَال ڈالنا کسی چیز کو الارض یعنی کہ ارث پلانٹ ارث زمین اثقالہ بوجھ اپنے اثقال بوجھ کو کہتے ہیں اثقالہ اپنے بوجھ کو تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَا پھر اس کا معنی اور آئے گا قَالَ کہنے کو کہتے ہیں کہے گا کون کہے گا الْإِنسَان یعنی کہ انسان یعنی کہ آدمی مَا لَهَا کیا ہوا ہے اس کو مَا کا مطلب کیا لَهَا کیا ہوا ہے اس کو يَوْمَئِذِن تُحَدِّثُ اَخْبَارَا يَوْمَئِذِن اس دن تُحَدِّثُ کہے گی کون زمین کہے گی کیونکہ بھی زمین کی بات ہو رہی ہے نا یعنی لفظ زمین نہیں آتا لیکن ادھر جو ہے اس کا مرجع زمین ہی کی طرف راجعہ ہوگا جو دو آئیت پہلے آیا ہے کیونکہ انسان نے بھی مَا لَهَا میں زمین ہی کی طرف کہا لَهَا سے مراد اس کا بھی زمین جو ہے زمین کی طرف راجعہ ہوگا تو يَوْمَئِذِن تُحَدِّثُ اَخْبَارَا اس دن کہے گی زمین کیا اخبار باتیں اپنی اخبار رہا یعنی اپنی باتیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا يَوْمَئِذِن تُحَدِّثُ اَخْبَارَا اس روز زمین اپنے حالات بیان کر دے گی یعنی سب کچھ نکال دے گی انسان حیران پریشان ہوگا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے اور زمین اس دن اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال پھینکے گی سبب اس کے رب کا تیرے رب نے اوحا حکم بھیجا لہا اس کو اور ایسا وہ کیوں کرے گی کیونکہ آپ کے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا ایسا کرنے کا يَوْمَئِذِن اب یہ لفظ پھر آرہا ہے يَوْمَئِذِن اس دن يَسْدُر پھر آئیں گے کون الناس لوگ پہلے کیا تھا انسان آدمی اب آیا الناس لوگ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے قُلْعَوْزُ بِرَبِّ النَّاس اَشْتَاتًا یعنی کہ متفرق بکھرے ہوئے ادھر ادھر لِيُّ رَوْ لِيُّ رَوْ یعنی تاکہ دکھلائے جائیں یرا جو ہے وہ دیکھنے کو کہتے ہیں لِيُّ رَوْ تاکہ دکھلائے جائیں اَعْمَالَهُم ان کو ان کے عمل تو يَوْمَئِذِن يَسْطُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُّ رَوْ اَعْمَالَهُم تو اس دن لوگ کیا ہوں گے ایسے بکھرے بکھرے آئیں گے گرو گرو ہو کر آئیں گے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں آئیں گے جماعت در جماعت آئیں گے کیوں آئیں گے تاکہ ان کو ان کے عمال دکھائے جائیں کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو جس جتھا بندی پر تم اتنا غرور کرتے تھے آج اس سارے جتھے کو ہم دکھائیں گے کہ تم کتنی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے لیڈر بھی آئیں گے اور پھر واپس میں ایک دوسرے کو کوسیں گے وہ سارا معاملہ اچھا فَمَنْ يَعْمَل تو اس دن فَمَنْ کا مطلب ہوتا ہے پس جو کوئی فَمَنْ يَعْمَل عمل کرے گا مِثْقَالَ برابر ذرَّةٍ ایک ذرے کے برابر جس کو آپ ذرے کو اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتے اتنے بھی چیز کی اللہ تعالی جو ہے وہ حساب و کتاب رکھتے ہیں فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذرَّةٍ تو پس جو کوئی کرے گا برابر ایک ذرے کے کیا خیرن اچھا کام یراہ تو وہ اس کو دیکھ لے گا وَمَنْ يَعْمَل اور جو کام کرے گا وَمَنْ اور وَا کا مطلب ہوتا ہے اور مَنْ جو کوئی یعمل کرے گا مِثْقَالَ برابر ذرَّةٍ ذرے کے شرن برائی یراہ تو اس کو دیکھ لے گا تو جو اچھائی کرے گا چاہے کتنی چھوٹی ہو وہ اس کی جزا کو پا لے گا برائی کوئی کتنی چھوٹی کرے گا اس کے گناہ کو پا لے گا تو یہ سورة زلزال ہے جس کے اندر یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن کیا عالم ہوگا اور اس وقت زمین کی کیا کیفیت ہوگی تو اللہ عزوجل اس سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا زُلزِلَتِ الْرُضُ زِلزَا لَهَا جب زمین پھونچال سے ہلا دی جائے گی وَأَخْرَجَتِ الْرُضُ اَثْقَا لَهَا اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا ہے یَوْمَ اِذِن تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی بِيَنَّ رَبَّكَ اَوْحَا لَهَا کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا یَوْمَ اِذِن يَسْطُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے عامال دکھا دیے جائیں فَمَنْ يَعَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّجٍ خَيْرًا يَرَحَ تو جو ذرا بھرابر بھی نہیں کی جس نے کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا وَمَنْ يَعَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّجٍ شَرْعِيْرَحَ اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اللہ عز و جل ہم سب کو اس دن بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے صدق اللہ العظیم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں